ہلو فرنڈز آج میں آپ کے لئے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی امی ریسپی لے کے آئی ہوں وہ بھی خستہ سمو سے اگدم مارکٹ جیسے سمو سے ہمارے بن کر ریڈی ہونے والے ہیں تو جیسے میں پتاتی ہوں آپ کیسے ہی فالو کیجئے آپ کے سمو سے اگدم ٹیسٹی اور اگدم مارکٹ جیسے بن کر ریڈی ہوں گی تو میں نے یہاں پہ میدہ لے لیا ہے میدہ میں میں نے اجوائن کرش کر کے ڈال دی ہے اس میں میں نے ایک چمچ سالٹ ایٹ کیا ہے سالٹ آپ اپنے اکارڈنگ ایٹ کریے پھر ہمیں اس میں آئیل ایٹ کرنا ہے آئیل بھی میں نے دو چمچ بھر کے آئیٹ کیا ہے اس میں موئن ہم اچھا ڈالیں گے تب ہی ہمارے سمو سے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی اگدم مارکٹ جیسے بن کے ریڈی ہوں گے یہاں پہ میں پنچ آف ٹرمرک ایٹ کر رہی ہوں مطلب حلدی ایٹ کر رہی ہوں کلر اس میں بہت اچھا آنے والا ہے دو جب ہم لگا کے ریڈی کریں گے اور تھوڑی سے میں نے کستوری میں تھی یہاں پہ کرش کر کر ایک کریے جب تک چیز دکھنے میں اچھی نہیں ہوتی تب تک کھانے میں بھی وہ مزہ میں نہیں آتا ہے اسی لیے جو ہمارا دو کا جو کلر آنے والا ہے وہ ایک دم بڑیا آنے والا ہے دیکھنے میں ہمارا دو ایک دم بہت ہی اچھا دکھنے والا ہے تو یہاں پہ میں نے ساری چیزیں ڈال کے اور ایک دم ہمیں ٹائٹ ڈو لگا کے ریڈی کرنا ہے اس کا لوسڈو نہیں لگانا ہے ہمیں جتنا کڑک ہمارا آٹا ریڈی ہوگا اتنے ہی خستہ ہمارے سموسے بن کے ریڈی ہوں گے اور اس میں اوائل بلکل نہیں سوک ہوگا ان سموسوں میں اوائل بلکل نہیں سوک ہوگا جتنا اچھا آپ دو اس کا ریڈی کریں گے اتنے ہی تیسٹی بن کے آپ کے سموسے ریڈی ہوں گے آپ کو اس بات کا پورا دھیان رکھنا ہے کہ ڈو ایک دم ٹائٹ رہے آپ ریڈی کریں اب اس میں ہم اوائل اپلائے کر دیں گے ڈو میں اور اس کو تھوڑے در ریسٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے سائیڈ میں لنک کے لیے یہاں پہ میں نے کچھ ڈرائے مسالے لیے ہیں آپ ان ڈرائے مسالوں کو بالکل آوائی مت کیجیز ضرور ڈالیے گا تو ڈرائے مسالے میں میں نے ہول دھنیا لیا ہے سوف لیا ہے اور رائے لیے ہے تھوڑی سی میتھی دانا آٹ کیا ہے اور تھوڑا سا جیرہ آٹ کیا ہے اور پنچ آف اس میں میں نے ہنگ آٹ کیا ہے اور میں اس مسالے کو ڈرائے روست کر لوں گی اچھے سے اسے ڈرائے روست کرنا ہے پھر ہمیں اسے دردرہ کوٹ کے اور ریڈی کر لینا ہے یہ مسالہ آپ بالکل آوائی مت کیجئے اس مسالے سے ساموزوں کا ٹیسٹ بہت بھی اچھا آنے والا ہے میرے ہاں مسالے اگم ڈرائے روست ہو کر ریڈی ہو گئے ہیں آلو کی فیلنگ کے لیے میں نے اچھے سے تیل گرم کر لیا ہے اس میں میں نے پیاز اور بہت سارا کونٹیٹی میں لیسن، ادرک اور ہری مرچ لے کے اسے ہمیں اچھے سے بھوننا ہے یہی بیسٹ مسالے ہمیں لینے ہیں اور بہت اچھا کلر آنے تک اس کو بھونتے رہنا ہے کس کس کو ساموزے پسند ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا جس طریقے سے میں بتا رہی ہوں اس طریقے سے آپ ساموزے بنائیے ایک دم بڑیا مارکٹ سے بھی زیادہ ساموزے آپ کے گھر پر بن کے ریڈی ہو جائیں گے ایک دم بڑیا دکھ رہا ہے ہمارا مسالہ ہمیں تب تک بھوننا ہے جب تک اس میں گولڈن براؤن کلر نہیں آ جاتا تب تک ہمیں اسے چلاتے رہنا ہے کوئی بھی سبچی کوئی بھی فیلنگ جب تک ہمیں اسے اچھے بھونیں گے نہیں تب تک اس کا ٹیسٹ انہینس ہو کے نہیں آئے گا تو ہمیں اس بات کا پورا دھیان رکھنا ہے کہ ہم جو بنا رہے ہیں وہ اچھا بھوننا چاہیے مسالہ اس میں اچھا گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے ہم اس میں سارے ڈرائی مسالے ایڈ کریں گے ڈرائی مسالے بھی ہمارے بیسکس مسالے ہی ہوں گے کچھ بھی ایڈوانس اس میں نہیں ہونے والا ہے ہم ابھی لاؤن میں بنا کے ریڈی کر رہے ہیں کچھ بھی ہمیں باہر سے کچھ بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے گھر پہ جو ایویلیبل جو چیزیں ہیں ان سے ہم مارکٹ جیسے سمو سے بنا کر ریڈی کرنے والے ہیں تو یہ ہمارا مسالہ ایک دم بھون کے ریڈی ہو گیا ہے اس کا کلر تھوڑا اور چینج کریں گے ہم ڈرائی مسالے کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈرائی مسالے ایڈ کریں گے تو ڈرائی مسالے میں ہمارے بیسکس مسالے ہی ہیں جیسے کہ ہلدی ہے اور دھنیا اور لال مرچ میں نے ایڈ کر دی ہے اور امچور اس میں ایڈ کر دی ہے امچور آپ بالکل آوائیڈ مت کیجئے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا سموسوں میں اور پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ بوائل پٹیٹو کو ماش کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے جس طریقے سے میں بنا رہی ہوں میں آپ کو اپنا طریقہ بتا رہی ہوں اگر آپ کو میرے سموسے کی ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا پلکل مت بھولئے یہاں پہ میں نے جو اپنا دردرہ کٹا مسالہ میں نے ریڈی کیا تھا ڈرائی روست کر کے وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آنے والا ہے سموسوں میں جو ہم نے مسالہ بنا کے ریڈی کیا تھا ڈرائی ان سے سموسوں کا ٹیسٹ ایک دم بہت ہی اچھا آنے والا ہے یہاں پہ میں نے اس میں سالٹ بھی ایڈ کر دیا اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ اب ہم اسے اچھے سے پکا لیں گے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر ہم اس میں لاسٹ میں ہرادھانیا آٹ کریں گے ہرادھانیا بھی آپ بہت سارا آٹ کیجئے ایک دم مزہ آ جائے دیکھ کر آپ کو فیلنگ تو اس طریقے سے ہمیں اس میں ہرادھانیا آٹ میں آٹ کرنا ہے ہماری فیلنگ ایک دم بن کر ریڈی ہو جائے گی بہت اچھے فیلنگ بن کر ریڈی ہوگی آپ دیکھئے گا کہ جس طریقے سے میں نے بتایا ہے آپ کو پورا پروسیجر آپ اس طریقے سے فالو کریں گے تو آپ کے سموزے احتمام بڑیا اور ٹیمٹنگ بن کر ریڈی ہوں گے بہت اچھے سموزے بن کر ریڈی ہوں گے آپ اس ٹرکس اور ٹپس کو ضرور فالو کیجئے جس طریقے سے میں بنا رہی ہوں اگر آپ کو سموزے کی ریسیپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے میں نے دھنیا پتہ اچھے سے واش کر کر کٹ کر لیا ہے ہم اینڈ میں اس میں دھنیا پتہ ایڈ کریں گے اور ہماری فیلنگ ایک دم بن کر ریڈی ہو جائے گی یہاں میں سموزے بنانے لگی ہوں تو دیکھیں کتنا پرفیکٹ شیپ آیا ہے سموزوں کا جس طریقے سے میں نے بتایا ہے آپ بن کے بلکل ریڈی ہوں گے اور ہمیں سموزوں کو بلکل لو فلیم پہ ہی سیکھنا ہے بلکل ہائی فلیم نہیں کرنا ہے جتنا لو فلیم پہ آپ سموزے کو سیکھیں گے اتنی تیسٹی آپ سموزے بن کے ریڈی ہوں گے یہاں پہ دیکھیں میں کس طریقے سے سموزوں کو شیپ دے رہی ہوں میں نے لوئیاں بیل کے رکھی ہوئی ہیں یہاں پر اس طریقے سے ہمیں بیل لینا ہے اور پانی لگا کے ہمیں کون ریڈی کر لینا ہے اس میں ہمیں آلو کی فلنگ بھرتے جانا ہے جتنی فلنگ آپ کو بھرنی ہو پیچھے سے آپ کو ایک فولڈ دینا ہے سموزے میں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو فولڈ کر کے اور اچھے سے سیل کر دیجئے بہت ہی ایزی ہے سموزے بنانا بہت ہی ٹیمٹنگ بن کے ریڈی ہوتے ہیں کتنا اچھا شیپ دکھ رہا ہے سموزوں کا آپ بھی اسی طریقے سے بنائیے آپ کی سموزے ایک دم بڑھیا بن کر ریڈی ہوں گے جیسے میں نے بتایا ہے ہمیں سموزے کو ایک دم لو فلیم پہ ریڈی کرنا ہے ہائی بلکل بھی نہیں کرنا ہے تب ہی ہمارے سموزے بلکل اچھے کرسپی اور ایک دم اس میں تیل بھی زیادہ نہیں سوک ہوگا ہم نے ایک دم ٹائٹ ڈور لگا کے ریڈی کیا تھا تو سموزے ایک دم بلکل کرسپی بن کے ریڈی ہوں گے میں نے اپنی دھنیا مرچی کی چٹنی بنا کر ریڈی کر لیا ہے دھنیا کی چٹنی بنانے کے لیے میں نے بنچ دھنیا لیا تھا اور دھیر ساری مرچی اس میں لیسون اور ادرک ایڈ کر کے اور تیسٹ یا کارڈنگ سالٹ اور جیرہ ایڈ کر کے گرائنڈ کر کے ریڈی کر لیے چٹنی یا میرے سموزے ایک دم بن کے ریڈی ہونے والے ہیں اور میں آپ کو چیز سموزے بھی دکھانے والی ہوں کہ چیز سموزے ہم کیسے بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں کتنا اچھا گولڈن کلر آیا ہے سموزوں میں آپ بھی اسی طریقے سے بنائی آپ سموزے ایک دم بڑیا بن کے ریڈی ہوں ہمارے سموزے پلکول بن کے ریڈی ہے سرف کرنے کے لیے تو ہمارا ایک بیچ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور میں نے آپ سیکنڈ بیچ تلنے کے لیے ٹال دیا ہے کتنے اچھے دکھ رہے ہیں ہمارے سموزے و گرم گرم سموزے کس کے موں میں پانی آگیا ہے مجھے کمنٹ کر کی ضرور بتائی گا بہت بڑیا بن کے ریڈی ہوئے ہیں گرم گرم سموزے کے لیے میں ایک چیز کیوب کو گریٹ کر کر دینا ہے چیز بہت قونٹیٹی میں رہے گا اور ہمارا بڑیا سا شیپ دے دیا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتا یا تھا اور آپ چاہئے تو اس کے کورنر کو تھوڑا سا ٹرم کر سکتے ہیں سموزے کا شیپ اور زیادہ اچھا دکھنے لگے گا یہاں پہ میں اپنا سیکنڈ چیز سموزے بنا کے ریڈی کر رہے ہوں آپ اس طریقے سے کون ریڈی کیجئے اور چیز کے فیلنگ اس میں فیل کر دیجئے اور پیچھے سے آپ کو ایک ٹویسٹ کر کے اس کو اور پھر سیل کر دینا ہے سائیڈ سا ٹھوڑا سا ٹرم کر نا ہے اور ہمارا سموزے اگدام بن کے ریڈی ہو جائے گا یہاں پہ میرے چیز سموزے بھے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اور نا سموزے بھے بن کے ایک دم ریڈی ہو گئے جس طریقے سے میں نے سموزے بننا بتایا ہے اگر آپ سموزے پسند آئی ہو تو مجھے کمنٹ کر کر بتانا اور میری ریسپے کو ایک پر ضرور ٹرائے کرنا لوگ ڈاؤن میں آپ کو مزہ آجائے گا چیز سموزے کھا کر اور نارمل سموزے کھا کر ایک دم مارکٹ سے بھی زیادہ اچھے سموزے بن کر گھر پہ ریڈی ہو گئے ہیں تو ضرور ٹرائے کر میری ریسپی کو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چانل کو سبسکرائب کرنا بلکل مد بھولیے یہاں پہ ہمارے سموزے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں ہمیں اسے لو فلیم پہ ہی بہت اچھا کلر آنے تک پکاتے رہنا ہے لو فلیم پہ ہمارے پک ریڈی ہوں گے یہاں پہ میرا چیز سموزے بن کے اگر ریڈی ہو گیا ہے کتنا اچھا دکھ رہا ہے اگر آپ سموزے کی ریسیپی پسند آئی ہو تو میری ریسیپی کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مد بھولیے چلیے ملتی ہوں میں آپ سے اگلی ریسیپی کی سات تب تک کیلی بھائی